نیوز مدے پتے 36 گڑھ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ بیویک پانٹے شروعات کرتے ہیں اس پولیٹن کی سات مائی کو تیسرے چرن میں بھوپال میں بھی مددان ہوا حالانکہ گرمی کی اثر کے کارن بھوپال لوگ سوا میں مددان کم دیکھنے کو ملا مددان کے بعد بھوپال لوگ سوا کی سبھی ای وی ایم سرکشت طریقے سے پرانی جیل میں بنائے گئے سٹرانگ روم میں رکھی گئی ہے بھوپال لوگ سوا کے لیے کل مددان ہو چکے ہیں مددان کے بعد جو پولنگ پارٹیز تھی وہ بھی واپس آ چکی ہیں اس بار جو بیوستہ تھی اس میں تھوڑا سا بدلاب کیا گیا تھا اس کے پہلے جو ای وی ایم ہوتی تھی وہ لال پریڈ میدان جہاں سے پولنگ پارٹیاں لے کر جاتی ہیں ان کو وہیں جمع کرانا ہوتا تھا لیکن اس بار سیدھے پرانی جیل ستر تھی سٹرانگ روم ہے جہاں پر ای وی ایم رکھی ہوئی ہیں سارے کل پولنگ پارٹیز یہیں پر آئے ہیں دیر رات تک پولنگ پارٹیز آتی رہی ہیں بھوپال کی جو لوگ سوا ہے اس میں جو آڑ بزان سوا ہے آتی ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی سرکشہ وی وستہ بھی ہے یہاں پر بیری کٹس بھی لگا دیئے گئے ہیں اور جو وی وستہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جب چار جون کو جس میں مدگڑنا ہوگی کچھ اسی دورہ اس طرح بھی اس طرح کی وی وستہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے گی تو جو مددان کرمی ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرک ہے جس میں سامان آیا ہے یہ سامان وہ سامان ہے جو کی پولنگ پارٹیز اپنے ساتھ لے کر گئی تھیں جس طریقے سے جو ای بی ایم ہوتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے جو پوشٹر لگایا جاتا ہے اس کے ساتھ جو ووٹر ساتھ ہیں ان کو جو دکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو مددان کرنا ہے تو یہ اس کے کچھ سٹیکرز ہیں اور اس وقت اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ٹینٹ بھی لگایا گیا ہے وہاں پر جو عدیقاری ہیں وہ بیٹے ہوئے ہیں اور یہاں پر میڈیکل ککش بھی بنایا گیا کیونکہ اب چار جون کو مددان ہونا ہے مدد پیدیش کی جو 29 لوگ سوا سیٹے ہیں اب چوتھے چڑھ میں مددان ہوگا کیونکہ تین چڑھ کے مددان مدد پیدیش میں ہو چکے ہیں جو باقی سیٹیں بچی ہیں وہ چوتھے چڑھ میں وہاں پر مددان ہوگا مالوان نیوال کی ایک خاص طور پر یہ سبھی سیٹیں ہیں تو بھوپال لوگ سوا کی جو کاؤنٹنگ ہونی ہے وہ پرانی جیل ستت سٹرونگ روم میں ہی ہوگی یہاں پر سبھی جو EVM سے وہ آ چکی ہیں اندر کری سرکشہ کی بیچ میں ان EVM کو رکھ دیا گیا ہے کل راجنیتک دل کے جو پتادیکاری ہے وہ بھی یہاں پر موجود تھے جو ان کے سامنے EVM کو جو لوگ کیا گیا ہے وہ بھی موجود رہی تھے اس کے ساتھ ہی جو جیلہ نیرواشن آدھکاری کلیکٹر ہوتے ہیں اس جیمز ہوتے ہیں نیرواشن آیوکر دکاری ہوتے ہیں ان سبھی کی موجودگی میں سینٹرل جیل میں EVM کو رکھ دیا گیا ہے چوبیس گھنٹے وہاں پر نگرانی کی جا رہی ہے سرکشہ کرمیوں کو تینات کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی راجنیتک دلوں کے جو کارکرتا ہوتے ہیں وہ بھی لگاتار یہاں پر پہنچ رہے ہیں چوکسی بھرت رہے ہیں کیونکہ جس طریقے کا ہم دیکھ رہے ہیں راجنیتی گرمائی ہوئی ہے سیاست گرمائی ہوئی ہے پیم موڈی کی بات کی جائے رہول گاندی کی بات کی جائے سبھی لوگ ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں یایسے میں بھوپال کی جنتہ نے کسے چنا ہے کیا وہ بی جے پی کے ساتھ جائیں گے یا پھر وہ کانگریس کا ساتھ دے گی اور پرندے کو بھی یہاں پر پر ماننے کی انومتی نہیں رہے گی چوویس گھنٹ سی سی ٹی بھی رہیں گے اور لگاتار ادھیکاری یہاں کا موائنہ کریں گے تو اب انتظار کرنا ہوگا چاڑ جون کا چاڑ جون کو ای بی ایم بتا دیں گی کی ان کی کس کی قسمت کھلنے جا رہی ہے اور کس کا چنتہ نے ساتھ نہیں دیا ہے انڈیا نیوز کے لیے کیمرا پرسن سنوز برما کے ساتھ ویبا گکتا